سپیشل ریپورٹ کا وقت ہوا ہے نمسکار میں رویندر سنگھ آپ کے ساتھ اسرائیلی ائر فورس نے خوفیہ جانکاری کی آدھار پر بیروت کے دہیہ میں ہجباللہ کے ہتھیاروں کے گودام اور دوسرے آتنگ کی ٹھکانوں پر حملے کیے حملے سے پہلے آئی ڈی ایف نے اس علاقے میں رہنے والی آبادی کو چیتاونی بھی دی تھی جس سے وہ سمع رہتے علاقے کو خالی کر سکیں لیبنان میں گھسی اسرائیل کے سینہ اسرائیل کا لیمٹیڈ گراؤنڈ آپریشن شروع لیبنان بورڈر پر ہزباللہ کے کئی ٹھکانے تبا لیبنان میں حق در جیسی اسٹکی ہے بورڈر پر سائرن بج رہے ہیں ہوای حملے ہو رہے ہیں تو کہیں ٹینک کے گولے برس رہے ہیں رات کے اندھیرے میں اسرائیل کی سینہ دکشنی لیبنان میں گھسی دکشنی لیبنان کے بورڈر پر برس تھی بم اسرائیل کے دعوے پر مہر لگا رہے ہیں اسرائیل نے یود کا فرنٹ لیبنان کے طرف مور دیا ہے اب یود کا اپی سینٹر گازہ سے ہٹ کر لیبنان ہو گیا ہے حزباللہ پر اسرائیل کی سینل اٹیک کے بعد اب اسرائیل کی سینہ سیما سے سٹی حزباللہ کے سرنگوں میں گھس کر تلاشی لی رہی ہے آئی ڈی ایف کے ریڈار پر اسرائیل کو لیبنان سے الگ کرنے والی بلو لائن کے پاس حزباللہ کے سرنگے ہیں اسرائیلی سینہ آئی ڈی اپ نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کر لیبنان میں گراؤنڈ آپریشن پر مہر لگا دی آئی ڈی اپ نے لکھا دھرشنی لیبنان میں حزباللہ کے آتنک وادے چھکانوں کے خلاف سٹی کھوپیا جانکاری کے آدھار پر ٹارگیٹڈ گراؤنڈ آپریشن شروع کیے گئے ہیں لیبنان کے سیما سے سٹی گاؤں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے کیونکہ یہاں حزباللہ کے کئی ٹھکانے ہیں جو خطرہ بنے ہوئے ہیں اسرائیلی وائیو سینہ اس گراؤنڈ آپریشن میں مدد کر رہی ہے دھرشنی لیبنان کے گاؤں اور چڈڈانی پہاڑیوں کے نیچے حزباللہ نے اپنا خطرنا کڈڈا بنا رکھا ہے اسرائیل سے لڑائی کے لیے حزباللہ سالوں سے تیاری کر رہا ہے اس نے زمین کے اندر میلوں تک اپنی سرنگوں کا جال بچھا رکھا ہے جس میں گھا تک مسائلوں کا بھنڈار جمع کر رکھا ہے حزباللہ کی یہ سرنگیں گازہ کی ہماس سرنگوں کی طرح سنکری نہیں بلکہ یہ اتنی چوڑی ہیں کہ ان کے اندر مسائل لانچر سے لیچ ٹرک چل سکتے ہیں مسائلوں سے لدے ٹرک بھی حزباللہ کے سرنگ میں چلتے ہیں حزباللہ کی سرنگیں بھنکر، مسائل بھنڈار اور کمانڈ سینٹر کے بڑے نیٹورک کا حصہ ہیں یہ سرنگیں میلوں تک پھیلی ہی اس سے حزباللہ کے لڑاکے نکل کر حملہ کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اسرائیل نے حزباللہ کے چیف نصر اللہ کو مارنے کے بعد اب ایسی جگہ کو نشانہ بنانا شروع کیا ہے جس سے حزباللہ حزباللہ پر جوابی کاروائی نہیں کر سکتا حزباللہ کو ڈر تھا کہ حزباللہ اپنے چیف کے مارے جانے کے بعد حزباللہ پر بڑے پہمارے پر حملہ کر سکتا ہے لیکن اس سے پہلے ہی حزباللہ نے حزباللہ پر کاؤنٹر اٹیک کرنا شروع کر دیا حزباللہ نے حملے کی پلاننگ کے بارے میں امریکہ کو پہلے ہی بتا دیا تھا لیکن امریکہ کو حملے کی ٹائمنگ نہیں بتائی امریکہ نے اسرائیل کی کاروائی کا سمرتھن کیا ہے لیبنان پر زمینی کاروائی کے ترنت بعد امریکی ڈیفرنس سیکریٹری لائیڈ آسٹن نے اسرائیلی رکشہ منتری یوگ گیلینڈ سے فون پر بات کی اس کے بعد لائیڈ آسٹن نے کہا سنیوک تراج امریکہ اسرائیل کے اپنی رکشہ کے ادھکار کا سمرتھن کرتا ہے اسرائیل نے امریکہ کو ساپ سا بتا دیا ہے کہ وہ ہزباللہ کے انفرسٹرکچر کو پوری طرح تباہ کرے گا تاکہ ہزباللہ سات اکٹوبر کے طرح اسرائیل پر حملہ نہ کر سکے ایسا پہلی بار نہیں ہے جب اسرائیل کی سینہ نے لیبنان میں گراؤنڈ آپریشن کیا ہے اٹھارہ سال پہلے سال دوہزار چھے میں اسرائیلی سینہ لیبنان میں داخل ہوئی تھی تب چونتیس دن تک ازرائیل اور ہزباللہ کے بیچ یود چلا تھا اس یود میں گیارہ سو سے زیادہ لیبنانی ناغرک مارے گئے تھے لیبنان پر ازرائیل کے گراؤنڈ ہملے کے بعد امریکہ نے پششمی ایشیا میں ایڈیشنل فورس بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے اس دوران امریکہ نے ایران کو چیتابنی بھی دی ہے امریکہ نے ایران کو ساف شبدوں میں دھمکی دی ہے کہ وہ اسرائیل سے سیدھے نہ الچھے نہیں تو اس کے گمہیر پر اڑام بھلتنے ہوگے ہجباللہ کے چیف حسن نصر اللہ کے اسرائیل کے سینہ اپنے انجام تک پہنچا چکی ہے لیکن دنیا یہی سمجھنا چاہتی ہے کہ آخر کیسے ہجباللہ کے چیف کا سٹیک پتہ لگایا جا سکا کیسے اسرائیل کے سینہ کو حسن نصر اللہ کے چھپے ہونے کی صحیح صحیح جانکاری لگی انہی سوالوں کے بیچ ایران کے پور راشپتی احمد نزاد نے ایران کی خوفیہ ایجنسی کے بھیتر موساد کی گھسپیٹ کا دعویٰ کیا ہے کیا ایران کی خوفیہ ایجنسی میں سیندھ ماری ہوئی کیا موساد نے ایران کی خوفیہ ایجنسی میں گھسپیٹ کی کیا موساد نے چُرائے ایران کے پرمانوں دستاویز کیا موساد کے ٹریپ میں فس گئی ایران کی خوفیہ ایجنسی اسرائیل کہتا ہے کہ اس کا دشمن کہیں بھی ہو کسی بھی روپ میں ہو وہ اسے پہچان دے گا اور موقع پڑتی ہی دشمن کو اپنے انجام تک پہنچا دے گا کیا ایسا ہی کچھ اسرائیل نے ایران کے ساتھ کیا ہے یا پھر گرنی والا ہے کیا ایسا ہی کچھ حضباللہ کے ساتھ ہی کیا گیا ان سوالوں کے رہیسوں کو سمجھنے سے پہلے ہمیں سب سے پہلے ایران کے پورو راستر پتی محمود احمدی دیزاد کے اس بیان کو دھیان سے سمجھنا ہوگا ہم نے اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک یونٹ کا گٹھن کیا اور اس یونٹ کا ہیڈ موساد کا ایجنٹ نکلا ایران کے پورو راستر پتی کے اس بیان نے پورے میڈل ایسٹ میں سنسنی پھیلا دی ہے نیو یورک سن کی ریپورٹ کے مطابق پورو ایرانی راستر پتی کا کہنا ہے اسرائیل کی جاسوسی کے لیے بنایا گیا ایران کے جاسوسوں کے سمجھوں کو موساد نے اپنے نیانترن میں لے لیا تھا ایرانی جاسوس موساد کے لیے ڈبل ایجنٹ کے روپ میں کام کر رہے تھا لیکن سوال اٹھتا ہے کیا کر کس مقصد کو انجام دینے کے لیے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی نے ایسا کیا اس کو لے کر احمدی نیزاد نے دعویٰ کیا ہے کہ موساد کے آپریشن کا لکش ایران کے پرمانو کارکرم سے جڑی جانکاریاں چورانا تھا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایران کی خفیہ ایجنسی میں ایک دو نہیں بلکہ لگ بگ دو درجن ایرانی جاسوس موساد کے لیے کام کر رہے تھے ایران کے پورو راشپتی نے یہاں ڈبل ایجنٹ شبد کا استعمال کیا ہے اس ٹرم کا استعمال جاسوسوں کے لیے کیا جاتا ہے یہ ایجنٹ ایک سرکار کی سیوہ کا دکھاوا کرتے جبکہ اصلیت میں یہ دوسرے دیش کی سیوہ کے لیے کام کرتے خفیہ ایجنسیاں ایسے مشکل کاموں کے لیے بہت خاص بیتی کو تیہ کرتی ہیں ان کا مقصد دشمن سے بہت اہم جانکاریاں حاصل کرنا ہوتا ہے ویسے یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے جب اسرائیل کی خفیہ ایجنسی نے اس طرح کے کسی سیکرٹ مشن کو انجام دیا ہے دوہزار اٹھارہ میں بھی بینجمین نیتن یاہو نے اس بات کا پردہ پاش کیا تھا کہ اسرائیل نے ایران کے پرمان و ہتھیاروں سے جڑی بہت اہم فائلوں کو حاصل کیا ہے اور یہ سب کچھ موساد کے ان ڈبل ایجنس کے ذریعے کیا گیا جو ایران میں رہ کر اس کی ایجنسی کے ساتھ گداری کر رہے تھا اور اب اس بات کے قیاد بھی لگائے جا رہے ہیں کہ کہیں حجباللہ کے سپریم لیڈر حسن نصر اللہ کو چکانے لکھانے کے لیے ایسا ہی تو نہیں کیا گیا ویسے حجباللہ کی کمانڈر ان دنوں اسرائیل کے نشانے پر ہیں نصر اللہ کے بعد ایک کے بعد ایک حجباللہ کے کئی کمانڈرز ماری جا چکے ہیں اسرائیل نے حجباللہ کے ایک اور کمانڈر عید حسن نشر کو مار گرایا ہے وہ حجباللہ کے راکٹ یونٹ کا کمانڈر تھا اس خبر سے حجباللہ کیمپ میں پھیل گئی ہے اسرائیل کے فائٹر جیٹ اگلے کون سے مشن پر جانے والے ہیں یہ ریپورٹ دیکھ کر آپ چونک جائیں گے ابھی تک دنیا نے غزہ کے رفا سے لے کر اکھان یونس اور لبنان میں بیروت کے دھماکے دیکھیں ہیں یمن کے حدیدہ میں بھی آگ لگی ہوئی ہے ان حملوں کے پیچھے اسرائیل کا سب سے بڑا حتیار اب دنیا کے سامنے آگیا ہے نیتنیاہو نے فائٹر جیٹ دکھایا نیتنیاہو نے پائلٹ بھی دکھایا نیتنیاہو نے بم بھی دکھایا جو غزہ سے لے کر بیروت اور یمن میں تباہی مچا رہے ہیں نیتنیاہو نے ائر فورس کا کمانڈ سینٹر بھی دکھایا جہاں ایک ایک حملے کی بریفنگ ہو رہی ہے کسی بھی ائر فورس میں ایسی بریفنگ آپریشن سے پہلے یا اس کے بعد ہوتی ہے فائٹر پائلٹس کے ساتھ کمانڈر ہوتے ہیں مشن میں جو ٹارگٹ اڑھائے گئے ان پر بات ہوتی ہے جو نئے ٹارگٹ سیٹ ہوتے ہیں ان پر رننیتی بنائی جاتی ہے اسرائیلی بھائیو سینہ اب نئے حملے کیلئے تیار ہے یہ ہے اسرائیل کو امریکہ سے ملا F-15 لڑا کوئی مان جس کی رینج میں لیبنان بھی ہے اور یمن بھی یہ ریفیولنگ کے بعد ایران میں بھی آپریشن کر سکتا ہے اور یہی فائٹر جیٹ اس وقت اسرائیل کے حملوں کو دھار دے رہا ہے اب دیکھئے کہ اسرائیل کا نیا ٹارگٹ کون کون ہے اسرائیل کے ٹارگٹ پر تین لوگ ہیں پہلے ٹارگٹ پر لبنان کے ملیشیا ہزبولہ کے نئے چیف ہاشم صفوددین کا نام ہے دوسرے ٹارگٹ پر یمن کے ملیشیا ہوتی کی لیڈرشپ یعنی عبد الملیک الہوتی کا نام ہو سکتا ہے اور اگر یود ایران کی دہلیز تک پہنچا تو ایران کی لیڈرشپ اسرائیل کے ٹارگٹ پر ہوگی اس میں کوئی شک نہیں نیتان یاہو نے ائر فورس کا ویڈیو دکھایا تو اسرائیل کی میڈیا نے ہزبولہ کے ڈیپوٹی چیف شیخ نایم قاسم کا یہ ویڈیو دکھایا یہ ویڈیو ایک سیکریٹ لوکیشن کا ہے ویڈیو میں نایم قاسم کو بار بار پسینہ پوچھتے دیکھا جا سکتا ہے یعنی ڈر ہزبولہ کے نئے بنکر تک پہنچ گیا ہے پھر بھی ہزبولہ کے ڈیپوٹی چیف شیخ نایم قاسم نے کہہ دیا ہے کہ اسرائیل کے گراؤنڈ آپریشن کے لیے ہزبولہ پوری طرح تیار ہے وہ اپنے کمانڈروں کی موت سے گھبرایا نہیں ہے ہزبولہ کے ڈیپوٹی چیف شیخ نایم قاسم نے کہہ دیا ہے کہ اسرائیل کے گراؤنڈ آپریشن کے لیے ہزبولہ پوری طرح تیار ہے وہ اپنے کمانڈروں کی موت سے گھبرایا نہیں ہے اس وقت ہزبولہ کے نئے چیف کے لیے ہاشم صف الدین کا نام فائنل ہو چکا ہے اور یہ شخص اب اسرائیل کا پرائم ٹارگٹ بن چکا ہے یہ ایسی بات ہے جس کا اعلان اسرائیل کاغزوں میں نہیں بلکہ اپنی بمباری سے کرنا پسند کرے گا سوال ہے کہ ہاشم صف الدین کون ہے ہاشم صف الدین کی کنڈلی پر پوری دنیا کی نظر ہے 1964 میں جنمہ صف الدین حسن نصر اللہ کا چچیرہ بھائی ہے اس کے پاس ہزبولہ کے کاریکاری پریشت کی ذمہ داری ہے ایران کے قوم میں پڑھائی کرنے والے ہاشم صف الدین کو نبے کے دشک سے نصر اللہ کے اترادکاری کے طور پر دیکھا جاتا رہا ہے امریکہ نے صف الدین کو دوہزار سترہ میں آتنکی گھوشت کیا تھا ہزبولہ کے نائی چیف کے طور پر صف الدین کے نام کا بھی تک اعلان نہیں کیا گیا ہے سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا صف الدین کو ڈر ہے کہ وہ بھی کہیں اسرائیل کی بمباری کا شکان نہیں بن جائے گا حاشم صف الدین کی چتاونی کو اسرائیل بہت کم بھیرتا سے لے رہا ہے ہزبولہ کیسے یدھ لڑتا ہے یہ اسرائیل پہلے بھی دیکھ چکا ہے لیکن اس بار اسرائیل نے ہزبولہ کی پوری لیڈرشپ کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ اسرائیل کا سب سے بڑا سمر تک امریکہ یدھ نہیں بلکہ سیز فائر چاہتا ہے ہزبولہ چیف حسن نصر اللہ کی موت کے بعد حماس چیف یہاییاز سنوار بہت زیادہ تناؤ میں غازہ میں وہ اپنی لوکیشن بار بار بدل رہا ہے سنوار کو ایسی جگہ پر ٹریک کیا گیا ہے جہاں اس کے ہونے کی کسی کو بھی امید نہیں تھی نصر اللہ کی موت کے بعد سنوار سرنگ میں بھاگ رہا ہے اپنی جان بچانے کے لیے سنوار دوڑ رہا ہے سنوار کبھی اس سرنگ میں پناہ لے رہا ہے کبھی اس سرنگ میں وہ اپنی لوکیشن لگاتار بدل رہا ہے نیتنیاہو کے آئیڈی ایف کا خوف اس کے دل و دماغ میں اس قدر چھا چکا ہے کہ سنوار کو رات میں نیند نہیں آ رہی ہے آنکے بند کرتے ہی اسے اسرائیل کے بانکر بسٹر بم کا خواب آ جا رہا ہے اور وہ پھر سے اپنی لوکیشن بدل لے رہا ہے مارا گیا نصر اللہ سنوار کا اگلا نمبر لگاتار لوکیشن بدل رہا ہے سنوار کوئی لیکٹرونک ڈیوائیس ساتھ نہیں رکھ رہا اماز چیف اپنی ہی کھوڈی سرنگوں میں پھسکر رہ گیا ہے سعودی عرب کے الاربیا چینل نے ایک رپورٹ میں بتایا کہ نصر اللہ کی موت کے بعد یحیہ سنوار ایک بار نہیں کئی بار اپنے ٹھکانے بدل چکا ہے یعنی کہاں تو سنوار نے اسرائیل کو برباد کرنے کی قسم کھائی تھی عرب نیتن یاہو نے سنوار کی ایسی حالت کر دی ہے کہ اب اس کے پاس زندہ رہنے کیلئے بھی کوئی سرکشت پناہ گا نہیں وچی نیتن یاہو نے حماس کی سب سے بڑی طاقت یعنی اس کی سرنگ میں ہی اسے قید کر دیا ہے نصر اللہ کو ختم کرنے کے بعد اشاروں اشاروں میں نیتن یاہو نے سنوار کو بھی بتا دیا ہے کہ اس کے اچھے دن اب ختم ہو گئے ہیں نیتن یاہو تہال رہے اور نیتن یاہو کی یہ دہال شیگی بھگاننے میں مشہور حماس چیف یاہیا سنوار تک بھی پہنچ رہی ہے نیتن یاہو کا یہ روپ دیکھ کر پہلے ہی ڈرہ دکھ کا سنوار اب بھیگی بلی بن چکا ہے اسماعیل حانیہ کے بعد سنوار ہی اسرائیل کا سب سے بڑا ٹارگٹ ہے اسرائیل کا پہلا دعویٰ ہے کہ اس نے غازہ کے بارڈر کے اسپاس اسی پرسنٹ شرنگوں کو پوری طرح تباہ کر دیا ہے یعنی غازہ سے باہر جانا اب سنوار کے لیے مشکل ہے اسرائیل کا دوسرا دعویٰ ہے کہ حماس کی رفع بریگیڈ پوری طرح تباہ ہو چکی ہے اور یہ سنوار کو بہت بڑا جھٹکا ہے کیونکہ یہی بریگیڈ اس وقت سنوار کو سرکشہ دے رہی ہے سنوار کو لے کر میسٹریس لیول پر پہنچ چکی ہے کہ اب غازہ میں حماس کا خاتمہ پکا مانا جا رہا ہے لیکن غازہ کے بارڈر پر اسی پرسنٹ شرنگوں کو تباہ کیے جانے کا مطلب ہے کہ سنوار جہاں ہے وہی پھسا رہ جائے گا سنوار کے حال کچھ اس طرح ہو سکتے ہیں کہ سنوار شرنگوں کے ہر دروازے کو چیک کر رہا ہو جب وہ سرنگ نمبر ایک کے دروازے پر جاتا ہو تو وہاں پتہ چلتا ہو کہ دروازہ اسرائیل کے حملے میں سیل ہو چکا ہے وہ سرنگ نمبر دو کے دروازے پر بھی گیا ہو وہاں بھی سیل ملا ہو سنوار سرنگ نمبر تین کے دروازے پر بھی گیا لیکن وہاں راستہ بند ملا سرنگ نمبر چار میں بھی سنوار کو یہی مایوسی ملی اس کی امید دوسرے راستوں پر ٹکی ہے لیکن سرنگ نمبر پانچ والا ایکزٹ دور بھی بند ہے کیونکہ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ 80% سرنگ تباہ کر دی گئی ہے سنوار جہاں بھی ہے جیسا بھی ہے یہ بات تیہ ہے کہ وہ پھسا ہوا ہے اس کے باہر نکلنے کا مطلب موت ہے اور اس کے سرنگ میں پھسے رہنے کا مطلب بھی موت مانا جائے گا لیکن اسماعیل ہانیا کی حتیہ کے بعد سنوار کے سر پر اب ایسی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے جو حماس کا کوئی اور کمانڈر اٹھانا نہیں چاہتا بیہار میں بار نے ایک بار پھر سا تباہی مچا رکھی ہے کئی ندیاؤں کے تٹ بند ٹوٹ چکے ہیں جسے کئی گاؤں پوری طرح سے جل مگن ہو چکے ہیں لاکھوں کی آبادی بوری طرح سے پرابہت ہوئی ہے حالات ایسے ہیں کہ اب لوگوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ کر سڑکوں اور سرکشت تھانوں پر اپنا ٹھیکانہ بنا لیا ہے اس خاص ریپورٹ میں آپ کو دکھاتے ہیں بیہار میں بار سے تباہی کوسی ندی نے دکھایا وکرال روپ سیتا مڑی سے سپال مدوبنی سے سارن تک تباہی ندیان بنی ساغر کھیت گھر سب جل مگن سڑک پر زندگی آفت میں جان دشکوباد بار نے بیہار میں ایسی تباہی مچائی ہے کہ گھر کھیت سڑک سب کچھ جل مگن ہو گیا ہے جہاں تک آپ کی نظر جا سکتی ہے سرپ پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے مانو بیہار میں جل پرلیخ ہوا ہے اور اب آج سڑک کی کہانی میں ہم آپ کو دکھائیں گے وہ راستے جنہیں دیکھ کر لگتا ہے مانو وکاس نے بیچ راستے میں ہی دم توڑ دیا جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں آپ کے اپنے شہر پوکرن کی شاندار سپنوں کی سڑکوں کی ماف کیجئے گا ہم تھوڑا بہک گئے ویسے تو شہر کو پرمانو نگری کا درجہ مل چکا ہے لیکن بدحال سڑکوں کی حالت دیکھ کر ایسا لگتا ہے پرشافت نے تیہ کر لیا ہے کہ پبلک کے زندگی میں تھوڑا روڈ ایڈوینچر دینا ضروری ہے سڑکے بدحال یا سسٹم ہاتھوں کے گڑھے یا سڑک یہ مونسون کی ویدائی کا سمیہ لیکن پبلک کی سڑک پر مصیبتیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی گڑھے اترے گہرے ہیں کہ اگر کار گرے تو باہر آنے کے لیے پہاڑ پر چڑھنے جیسا انبہ ہو سکتا ہے سڑک کے نام پر صرف گٹیاں ہی نظر آتی ہیں لیکن ذمہ داروں پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ورطمان جو استطی ہے نگر پالی کا کے پچیشوں وارڈوں میں آکر آپ جا کر کے دیکھ لیجیے تمام روڈیں جو ہیں وہ چلنے کے قابل نہیں ہیں کئی بار مہلائیں گرتی ہیں یہ سکوٹر پر ڈبل سواری نکلنے والے کی تو سمجھ لو کہ وہ پار ہو جائے تو یہ سمجھتا ہے کہ میں پار ہو گیا پی ڈو بلو ڈی کی طرف سے جو بھی ورطی ورطی کے قرآن ڈیمیج ہوئی ہے اور یہ ڈی ایل پی لائی بیٹی میں آیا ہے ہم لوگوں نے اس سب کو کانٹیکٹرز کو نوٹیز جاری کیا ہے اور جل سے جل ہم کام شروع کروا کے اس کو رہت پر جان کریں گے بارڈر پر استطیق پوکرر کے 25 وارڈوں میں پچھلے پانچ سالوں سے سرک نرمار کا کوئی نام و نشان نہیں ہے بارش میں گڑھے ہونا تو لازمی ہے سال میں بارہ مہینے سرکے اکھڑی رہتی ہیں یہ گڑھے دار سرکے سسٹم کی بدحالی کی گواہی دے رہا ہے پی ڈابلو ڈی کی 20 کلومیٹر سے ادھک لمبی سڑک نرمار کی سکرتی لگ بھگ ایک سال پہلے دی تھی لیکن اب تک دھراتر پر کوئی اثر نہیں دکھا جبکہ پی ڈابلو ڈی منتری دیا کماری کا نردیش ہے کہ دیپا بلی تک بھباگ سڑکوں کے نرمار کا کاریہ پورا کرے لیکن پوکرن میں زمدار کمکرنی نید میں سو رہی ہیں وہیں نگر پالکا کے بورڈ کو بھی پانچ سال ہونے کو ہے یہ زمدار بھی چین کی نیت سو رہے ہیں شہر کی گلیوں میں پالکا نے آخری باہر سڑک نرمار کاریہ قریب پانچ سال پہلے کروایا تھا بارش کے بعد اب گڑھوں سے گٹیاں باہر نکل رہی ہیں یہ گٹیاں سڑک پر فیال رہی ہیں جس سے آئے دن دو پہیاں وہاں سلپ ہو رہے ہیں کوکرن میں جو سڑکے ہیں ان کے خستہ حال ہیں جگہ جگہ گڑھے ہو چکے ہیں آمزن بہت پریشان ہیں پوکرن شہر کی جو سڑکے ہیں وہ بلکل وکاس کے نام پر ایک دھندہ چل رہا ہے یہی مانے تو ہم یہی ٹھیک ہے بولے تو کیونکہ میں خود اسکوٹی چلاتی ہوں اسکوٹی میں گرنے کا کتنی بھائے ہو چکا ہے میں خود گرتے گرتے کئی بار بچی ہوں کیونکہ یہاں پہ جو سڑکے ہیں ٹوٹی فوٹی کئی سے پوکرن شہر میں کئی ستھانوں پر روڈ خراب ہو چکی لیکن پیچ ورک کی کوئی سدھ نہیں لی جا رہی لیکن ذمہ داروں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اُدھر خراب سڑکوں نے دو پہیا وہاں چالکوں کا خرچ بھی وڑھا دیا ہے شاکر کے ساتھ ٹائروں کو بھی خاصا نقصان پہنچ رہا ہے پوکرن کی جنتہ اب سوال اٹھا رہے ہیں کہ کب تک انہیں ان ٹوٹی سڑکوں پر سفر کرنا ہوگا کیا ورطمان نگر پالی کا بورڈ اپنے وعدوں کو پورا کرے گا یا پھر سڑکوں کی بدحالی یوں ہی بنی رہے گی سپیشل ریپورڈ میں فیلحالہ بھی اتنا ہی آگے دیکھئے مہارو راجستان لائف سٹی